اگر چاہتا تو قرآنی حکیم میں ان دعاؤں کا ذکر نہیں فرماتا جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہیں یعنی اگر ان دعاؤں کا تعلق صرف اور صرف ان مقدس ہستیوں سے رہتا اور اس کے سوا اور کوئی محصد نہ ہوتا تو خداوند عالم اپنی کتاب عزیز میں ان دعاؤں کا ذکر نہ فرماتا جب خداوند عالم نے ان دعاؤں کا ذکر فرمایا تو جاننا چاہیے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ مومنین بھی ان دعاؤں کو پڑھیں تاکہ ان دعاؤں اسے روحانی طور پر فائدہ ہو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مومنین کی بہت بڑی نیگ بختی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں کو کم و بیش پڑھتے ہیں اس دعا کی اس آیت کی جو دعایہ انداز میں ہیں یہ آیا اس طرح سے فضلت بیان ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس آیت کو یا اس دعا کو وطنی ماہی میں یعنی مسلی کی پیٹ میں نے پڑھا کرتے تو قیامت کے دن تک وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں دکھا آپ نے کہ کس طرح اس آیت کی فضلت بیان کی گئی ہے اور اس کی تاثیر کی کتنی زبردست تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ حضرت یونس کو قیامت کے دن تک مشلی کے پیٹ میں قائد رہنے سے بچا لیا یہ ہم کو سمجھانے کے لئے ہے کہ تصویر کی دعا کی عبادت کی یہ عظمت ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں حضرت انبیاء حضرت انبیاء علیہ السلام کی اور بھی دعائیں ہیں اور پروردگارِ عالم نے صرف مومنین ہی کو اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکتے ہیں حکمتوں کے بارے میں اور آیات کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں یقیناً قرآن ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی میں بہت سے موتی موجود ہیں اور سمندر سے موتیوں کو نکالنے کے لئے غواسی کی غوطہ زنی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو موتی ہیں وہ سمندر کی سطح پر نہیں ہوتے ہیں نہ سمندر کے درمیان ہوتے ہیں بلکہ وہ سمندر کی انتہائی گہرائی میں موجود ہوتے ہیں جب تک کوئی غواس کوئی غوطہور سمندر کی تہ تک نہیں پہنچتا تو وہ ایسے موتیوں کے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے غرض یہ ہے کہ دنیا میں چیزوں کے حصول کے لئے جو قائدیں ہیں جو قوانین ہیں ان میں روحانیت اقلانیت کی طرف اشارے ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز ایچی نہیں کی اس میں حکیمانہ اشارے نہیں ہو کیونکہ اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو خدا ہی نے بنایا ہے اور ہر چیز میں حکمت رکھی ہے تاکہ ہوشبند مومنین ہر چیز میں غور کریں اور چشم بصیرت سے دیکھیں پھر نتائج اخذ کریں دین ایمان اقل اور حکمت کے سلسلے میں بات دراصل عبادت کے بارے میں ہو رہی ہے ذکر کے بارے میں حضراتی انبیاء کی جو سنت تھی یعنی ان کی جو عادت تھی ذکر عبادت کے سلسلے میں اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ عادت یوں تھی ریسی تھی کہ وہ قصد سے خدا کو یاد کیا کرتے تھے قصد سے اور ہوشمند مومنین کو ہوشمند مومنین کو بھی قصد سے خدا کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ کبھے کبھار مومن قصد سے خدا کو یاد کرنے میں سوچتی کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ قصد سے کیوں یاد کرنا چاہیے حالانکہ یہ بہت بڑا راز ہے کہ مومن خدا کو قصد سے یاد کرے اور اپنی دل میں ذکر عبادت کا ایک ماحول بنا کر اس کو ہمیشہ کیلئے قائم رکھے تو اس سے مومن کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو فرض کی بندگی ہے وہ تو ہر حال میں کرنی ہی ہے اور اس کے علاوہ خوشی کی بندگی چاہیے جو بہت زیادہ ہو اور کسرت سے ہو تو روحانی ترقی کا انحسار ایکسٹرا عبادت پر ہے جس کو حدیث کی زبان میں نفل کہا گیا اور جمع اس کی نوافل ہے جسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب بن نوافل بندہ یہ مومن ہمیشہ ہمیشہ نوافل سے خدا کی نزدیکی چاہتا ہے اور نزدیک ہوتا جاتا ہے بارہا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے لیکن یہ حدیث قدسی ایسی عظیم شان ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے بار بار اس میں سوچنا ہے کیونکہ اس حدیث قدسی میں بڑے عجیب و غرائب موجود ہیں یعنی عجیب و غریب حکمتیں اس میں موجود ہیں دنیا میں دین اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنے افراد ہیں ان میں سے جس کسی کی رسائی ہوتی ہے اس حدیث تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کا فائدہ وہی لے سکتا ہے لیکن بات کچھ ہو رہے ہیں بات کچھ ہو رہے ہیں جو مومن صحت مستقیم پر ہو جو مومن نور ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہوں اسی کی حالت کے موافق ہے یہ حدیث عبادت اور گریہ حضاری کی بات چل رہی ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو جم کر عبادت کرتے ہیں اور مقررہ عبادت کے علاوہ بھی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان کی ترقی یقینی ہو سکتی ہے جس دن یا جس وقت مومن کی عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کا موٹ ٹھیک نہیں رہتا اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی اشارہ ہے اور اشارہ یہ کہتا ہے کہ تم نے آج معمول کے مطابق عبادت کیوں نہیں کی موٹ کانے ہونا یہ بتاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ مومن دائم ذکر ہو جائے اگر کوئی مومن دائم ذکر ہوتا ہے اور اپنی عادت کو اسی میں استوار بناتا ہے تو اس کے لئے بڑی خوش خبری ہے بہت مبارک بات کے قابل ہیں وہ مومن جو دائم ذکر ہوتا ہے اور ہمیشہ خداوند کو یاد کرتا ہے امام کے جو مرید ہیں جو عاشق ہیں ان کو اپنی اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے سطفاند کی قدر کرنی چاہیے راہی مستقیم کی قدر کرنی چاہیے نور ہدایت کی قدردانی ہونی چاہیے اور اسے فائدہ اٹھانا چاہیے قدردانی کے یہ معنی ہے کہ جو فائدہ یہاں اٹھانا چاہیے وہ پدردانی ہے عملا اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ناشکری ہو سکتی بہت بڑی ناشکری بہت بڑی ناشکری کیونکہ قیامت کے دن نعمتوں سے پوچگچ ہوگی اور یہاں اس دن میں جتنی عظیم نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچگچ ہوگی یہ یہ نعمتیں تھیں تمہارے پاس تو تم نے ان نعمتوں سے کیا کیا فائدے اٹھائے اور اگر مومن نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے ان نعمتوں کے پدردانی نہیں کی ہے تو بڑی خیجالت اٹھانی پڑے گی بڑی خیجالت اٹھانی پڑے گی اب علم اور عبادت مومن کے لئے بہت ضروری چاہے آن روز عبادت کی تعریف ہونے چاہے تاکہ مومن جو ہیں اپنا کام صحیح معنی کریں اور عاجز رہیں جس روز مومن کی عبادت ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے ذکر ہوتا ہے شفق خیزی ہوتی ہے یعنی رات کے وقت صحیح وقت پر اٹھتا ہے اور اپنے فرائز کی انجاندی ہی کرتا ہے تو اس روز مومن کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے دن اس کا اچھی طرح سے گزتا ہے کام اس کے اچھی طرح سے ہوتے ہیں دماغ روشن اور دل منور رہتا ہے طبیعت خوش رہتی ہے جی چاہتا ہے کہ وہ اچھی باتیں کرے وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو یہی ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہر نکی کے دو عجر ہیں ایک چھوٹا عجر ہے ہنگامی طور پر ہے جو اس دنیا میں ہے دوسرا بڑا عجر ہے جو بعد میں ملے گا اور وہ آخرت سے متعلق ہے کہ جب بندائی مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں تھنڈا کاتی ہے یہ اشارہ ہے کہ نکی کا ایک حصہ عجر دنیا میں ملتا ہے مگر دنیا میں عجر کا ایک چھوٹا سا حصہ نمونے کے طور پر ملنا چاہیے جوزوی طور پر اور وہ بھی اس لیے کی تا مومن یقین کرے کہ یہ نیک کام ہے اور اس میں یہ عجر و صلح ہے اور جس طرح کوئی شخص کسی باغ سے فال لاتا ہے تو شاید اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فال کو ٹیسٹ کریں دیکھیں تا کی جو اچھا فال ہے وہ چون کے بادشاہ کے لیے یا اپنے گھر کے لیے لے آئے اس لئے خدا نے اپنی حکمت سے ایسا کیا ہے کہ دنیا میں جو برا کام ہے اس کی تلخی کا احساس ہوتا ہے جو اچھا کام ہے اس کی شیرینی کا پتہ چلتا ہے تو یہ ایک کسوٹی ہے یا میار ہے میزان ہے مومن کے لیے تا کی برائی کو برائی قرار دیں اور اچھائی سمجھیں نیک عبت کے درمیان تمیز کریں ایسا ہوتا ہے مگر ہیوان ایسا نہیں کر سکتا ہے اور جو شخص انسانیت سے گر کر ہیوانیت میں شامل ہو گیا ہے اس میں بھی یہ میار قائم نہیں رہتا وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا ہے اس نے اپنی کسوٹی کو اور اپنے میار کو خراب کیا ہے تو عبادت اور گریہ ہو زاری کے نتیجے میں یعنی مومن کا اچھا صحیح مور بن جاتا ہے سنجیلگی آ جاتی ہے جو ضروری ہے تمیز اور اخلاق اور لگاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ فری ہو جاتا ہے اور اس کے نفس میں ترہ ترہ کے خیالات اور بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں بزرگی قائم نہیں رہتی ہے یہ خداوند کے نام کی برکت ہے نیکی کی برکت ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی جنم لیتی ہے اور یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے برکس برائی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ایک بری کام کے بعد دوسرے برے کام کی بھاری آتی ہے اور تیسرا برا کام اللہ حاصل قیام تو بندائی مومن کے لیے جو وقت وچتا ہے وہ وقت استعمال کرنا چاہیے نیکی میں عبادت میں بندگی میں اور دینی کتابوں کے متعلقے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت ہی کافی ہے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ علم ہی کافی ہے ہمارے اندر دو چیزے ہیں ایک روح ہے اور ایک عقل دونوں کے لئے خوراک کی ضرعت ہے اور یہ یاد رہے کہ روح کی خوراک بندگی ہے اور عقل کی خوراک علم ہے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ اور ہر وقت اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے صرف کوئی ایک کتاب ہے یا فرمان ہے یا گنان ہے جس کو آپ میں بارہ پڑھا ہے تو پھر پڑھے آپ بہت ممکن ہے کہ اس میں سے آپ کو مجزہ ہو کہ ایک ایسی چیز آپ کے سامنے آئے مجزانہ طور پر تائیدی طور پر روح القدس کی مدد سے اور عبادت کے وسیلے سے اسی کتاب سے اسی گنان سے اور اسی فرمان سے آپ کے ذہن میں ایک امدہ بات ایک تو عجب نہیں قرآنی پاک کی روزانہ تلاوت مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے کیوں ایسا ہے یہ کتاب ہے جس کو چند بار پڑھنے کے بعد بس کرنا چاہئے لیکن نہیں قرآن کو جس قدر بھی پڑھا جائے اس قدر عبادت ہوگی کیونکہ عبادت میں وہ ہی آیات ہوتی ہیں وہی سورے ہوتے ہیں تو قرآن کا کوئی بھی حصہ جب پڑھا جاتا ہے تو صرف پڑھنے میں عبادت ہے اور معنی کے سمجھنے میں بھی عبادت ہے تو دو قسم کی عبادت ہوگئی ایک عبادت روح کے لیے دوسری عبادت عقل کے لیے قرآن سے جتنا علم اور جتنی حکمت کوئی حاصل کرتا ہے تو یہ عقل کا حصہ ہے عقل خوراک ہے اور علم کے بغیر حکمت کے بغیر بھی کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو اس میں عبادت ہو سکتی ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے آیت ہے اس میں تسبیح ہے اقلع کی تعریف ہے کوئی نصیت ہے کوئی بات کہ عبادت اسلامی عبادت قرآن سے باہر نہیں ہے قرآن ہی سے عبادت ہے پشت تو عبادت ہونی چاہیں لگن امدہ بات یہ ہے کہ دو قسم کی عبادتیں ہوں ایک عبادت روح کے خوراک بنیں اور دوسری عبادت عقل کے لیے غضا ہو وہ روح مولا کے عشق سے متعلق ہے اس کے لیے بھی عبادت سے فائدہ ہے اور گنان سے ہیڈیا غزاری سے مناجات سے تو ان تین باتوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہے انسان دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ آخرت کے لیے کمائی کریں اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب آج اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں رب کی شناخت مقصد یہ لیے مجھے یاد ہے کبھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک ہی مقصد نہیں ہیں بہت سے مقاصد ہیں اور ان مقاصد کو ترتیب دی جائے تو اس میں ایک مقصد ان تمام مقاصد کی چوٹی پر ہوگا اور وہ مقصد یالہ کہلائے گا سو دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد شناخت ہے رب کی پروردگار کی اور پروردگار کی شنافت کس طرح ہوتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا جو اپنی ذات کو یا اپنی روح کو یا اپنے آپ کو پیچانتا ہے وہ ہی اپنے پروردگار کو پیچانتا ہے معارفت کی طرف ہمارا باق مذہب ڈیریکٹ کرتا ہے ہم کو رہنمائی کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور اس کے قریب لاتا ہے اور امامی آلی مقام ہم کو کی دیتا ہے کنجی دیتا ہے کلید دیتا ہے کہ یہ لو معارفت کی شابی یا کلید یا کی یہی ہے وہ عام اور خاص عبادت ہے سپیشل بندگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم بھی بہت ضروری ہے کی بھی علم نتوان خدا را شنافت علم کے وغیر خدا کی شنافت ممکن نہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا کہ عبادت یہ ہے اور ابھی پتہ چلا کہ علم یہ ہے تو پھر کوئی حجت واقعی نہیں رہی اب آپ پر لازم ہے عبادت کریں اور علم کو ہر روز علم کا قصہ ہونا چاہیے یہ علم کوئی برڈن نہیں ہے کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ راحت ہے کوئی سمجھنے والا ہو تو اس میں کوئی دردسری نہیں ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے مومن کے لیے بہت مزے کی بات ہے شک کیسے قرار دے سکتے ہیں یہ تو بہت ہی راحت ہے بہت ہی راحت ہے دنیا کی کوئی غزہ کوئی تعام کوئی کھانا سامنے ہے تو چند منٹوں کے لیے اس میں مزہ ہے لیکن اس کی حد ہوتی ہے اس حد سے زیادہ کوئی تناول فرمائے تو اس میں پھر تکلیف شروع ہو جاتی غزہ ہے روح کے لیے اور جہاں عقل کی غزہ ہے علم کی غزہ ہے عقل کے لیے اس میں نہ تو شکم سیری کا مسئلہ ہے اور نہ ٹیسٹ فی کا ہو جاتا ہے بلکہ ہمیشہ اور ہر وقت اس کی لزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ بہیشت کے غزہ ہے اس کے لیے علم چاہے مطالعے سے ہو چاہے معفل سے ہو آئے کیسٹ سے ہو علم یہاں ضروری ہے اور جتنی دیر تک آپ علم کی معفل میں رہیں گے اس کی ایک بہت بڑی فضلت ہوگی یہ ایک بہت بڑی عبادت ہوگی بڑی عبادت کیوں نہ ہو جب کی انسان کی ہستی میں عقل سب سے بڑی طاقت ہے اور اب جو چیز عقل سے متعلق ہوگی اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی اور جو چیز روح سے متعلق ہوگی اس کی سانوی حیثیت ہوگی سیکنڈری حیثیت ہوگی اسی لئے یہ عدیس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خداوندہ عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا یہ پہلے کہنے کا مطلب وقت کے لحاظ سے نہیں ہے فضلت کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے تو سعادت مندی ہے اور خوش برتی ہے ان کی جو علم کی معفل میں حاضر رہ کر علم کی باتیں سنتے ہیں اس علم کی نسبت امام سے ہے اور جتنی دیر تک آپ علم کی باتیں سنتے ہیں اتنی دیر تک آپ امام کی تعریف کرتے رہتے ہیں کیونکہ علم امام ہی کا ہے یہ دین امام ہی کا ہے یہ رہنمائی اور یہ ہدایت امام ہی کا ہے اس لیے ایک طرف سے اس میں امام کا ذکری جمیل ہے امام کی تعریف ہے امام کی توصیف ہے خلوس دل سے اور بڑی امیدوں کے ساتھ مومن کو چاہیے کہ علم کو حاصل کریں اور اپنے علم اور اپنی معلومات کے ذکیرے میں اضافہ کرنے سے مومن شادمان ہوتا ہوگا خوش اور خورصن ہوتا ہوگا ہر معفل سے مومن خوشی خوشی واپس جاتا ہوگا ہر معفل کی طرف امید سے اور خوشی سے آتا ہوگا اور بعض عزیزان کافی دور سے بھی آتے ہیں وہ اس لیے شوق سے آتے ہیں وقت کو صرف کرتے ہیں کہ یہاں سے امام کا علم ان کو دیا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کمائی ہے سب سے بڑی کمائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی کوشش مجموعی کوشش دنیا کے سب اسمالی ان کے لیے مفید ثابت ہو تو پھر اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں یعنی ہم جو مجموعی طور پر کوشش کرتے ہیں وہ اب بھی اور مستقبل میں بھی دنیا اسمالیت کے لیے مفید ثابت ہو جائے امام چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے اور اس میں کوئی تاجب کے بات نہیں ہے یہ امام ہی کی کرامت ہوگی امام ہی کا مائزہ ہوگا اور ہم ایسی امید رکھتے ہیں تو عبادت برطن کی صفائی کے لیے ہے علم ضمیر پر دل کی تختی پر علم کو نقش کرنا ہے اس لئے اس تختی کی صفائی ضرور ہوتی ہے آپ بلیک بورڈ پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ سے پیشتر آپ دستر سے اس کو ساف کرتے ہیں کیونکہ اگر بلیک بورڈ صاف نہیں ہے یا تختی صاف نہیں ہے اور اس پر کچھ لکھا جاتا ہے تو اس میں نکھار پیدا نہیں ہوتا اس لئے عبادت علم کی تیاری کے طور پر ہے روح اور عقل ہم سایہ ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں ان کے آپس میں ریلیشن ہے قریبی رشتہ ہے چنانچہ عقل غزاء ہو تو روح کو خوشی ہو سکتی ہے اور روحان غزاء ہو تو عقل کو خوشی ہو سکتی ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ روح کی خوراک بھی ہو اور عقل کی خوراک بھی ہو دونوں کے لئے خوراک مہیا ہو جائے تو یہ بہت بڑی دانش ملی ہوگی کتابوں سے پڑھنا بہت اچھی بات ہے اور اگر کوئی شخص روحانیت کا بچہ ہے تو کو چھبا چھبا کر کھا سکتی ہے اور ان کو حضم کر کے اپنے سینی میں ایک لطیف غزہ بناتی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ نو زائدہ بچہ تفلی شیر خار سقیل غزہ ان کو نہیں کھا سکتا ہے وہ اس غزہ کو کھا سکتا ہے جس کو اس کی ماں نے تیار کیا ہے تو ماہی کا کام ہے کہ کسیف غزہ کو لطیف بنائیں اب وہ بڑے آرام سے آپ اس لطیف غزہ کو یعنی دودھ کو پیتا ہے اور حضم کر سکتا ہے تو آسان علم اور مشکل علم کی یہ مثال ہے کہ کوئی استاد کامل ہمارے لئے علم کی مشکل لئے استاد کی تعلیم بھی خدا کی ایک رحمت ہے جہاں کوئی کامل استاد نہ ہو وہاں اختلافات ہو سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہاں پیغمبر اور امام جب استاد ہیں تو ان کی اندر بھی کوئی اور چھوٹا سا استاد ہونا چاہئے تاکہ ہم اس سے اپروچ کریں جب پہ نظام استاد کا چلتا ہے نہ کہ خود از خود جاننے کی بات ہے اسلام میں اتنی فرقی کیم ہوئے کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے یہی کی معلم قرآن کی شنافت نہیں ہو سکی حالانکہ زمانہ نبوت میں معلم قرآن کی شنافت تھی کہ سب لوگ قرآن فہمی کے لئے حضور کی طرف رجوع کرتے تھے ہمارے دوسرے بھائی جس سنت پر فخر کرتے ہیں اس سنت کی بعض بنیات باتیں بھول گئے ہیں کیا یہ سنت رسول نہیں تھی کہ قرآن کے لئے کوئی معلم ہو اگر زمانہ نبوت میں سارے مسلمان 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 سے فرما گیا تھا کہ اچھا تم اپنی کوشش قرآن کو سمجھو اور اگر ان کو معلم قرآن سے بینیاز کیا گیا تھا تو یہ بات صحیح ہے اگر ایسا نہیں ہے سنت یہ رہی ہے کہ ساب لوگ غمر کے توسط سے قرآن کی مشکلات کو سمجھتے تھے اور قرآن کی حکمت ان کو حضور ہی سمجھاتے تھے اور پھر بعد میں بھی اس نظام کو برقرار لینا چاہئے خدا کی طرف سے برقرار تو کتنی اچھی بات ہے ہمارے یہاں وہی دین ہے وہی نظام ہے وہی مذہب ہے وہی سنت ہے جو زمانہ نبوت میں تھی ہر چینل کی ہمارے دوسرے بھائی ہم کو قیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نے کچھ کہا کرتے ہیں لیکن انصاب کی بات ہے حقیقت کی بات ہے کہ ہمارے دین میں سنت ہی ہے رسول کی سنت میں بنیادی چیز کیا تھی آپ سوچے کبھی رسول کی سنت یہ تھی کہ اس سنت میں ایک شخصیت حاملی نور موجود ہوا کرتی تھی اور سنت سے متعلق تسری بہت ساری باتیں اسی میں جمع ہیں کوئی ہوشمند درخت کو کیوں نہیں لیتا ہے کہ کبھی پتے کا ذکر کرتا ہے کبھی کسی چھوٹی سی شاق کا ذکر کرتا ہے کبھی چھلکے کا ذکر کرتا ہے تمام باتوں کو یکجا کر کے کوئی بات کہے یعنی سنت کی بنیاد سنت میں جتنی باتیں آسکتی ہے ان کی بنیاد کیا ہے یہی کی رسول خود اپنے وقت میں اپنی سنت تھے اور زندہ سنت تھے عملی سنت تھے سنتی مجسم کہنا چاہیے اور پھر آنہزد کے بعد مولا مرتضی علی سنت کا مجموعہ ٹوٹل یا زندہ سنت یا مجسم سنت تھے دیکھیں کہ اس ایک بنیادی چیز کو چھوڑیں تو پھر کوئی بات نہیں بنتی ہے کوئی درخت جڑوں کے بغیر تنے کے بغیر کس طرح قائم بہ سکتا ہے ایسا تو نہیں کہ کسے درخت کی شاکھیں ہوں اور تنہ نے ہو جڑے نے ہو یہ تصور ایسا ہے اصل بات یہ کہ اگر ہم سنت کو مانتے ہیں تو رسول خود اپنی سنت آپ تھے تو رسول کے بعد اگر سنت کا کوئی اہم تصور ہے تو ایسا ہونا چاہئے کہ حضور کا جانشین ہو اور وہی جانشین رسول کی سنت کے حقیقی مانی وہ ہماری یہاں ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا اور ہم نے کس طرح بات کی لیکن بعد میں بھی ہم اس پہ بیس کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے مذہب ہمارے 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 سکتے ہیں اور آپ عبادت اور علم کے راست پر آگے سے آگے بڑھ جائیں خدا واند اس سلسلے میں آپ کی دستگیری فرمائیں آپ کی مدد کریں آپ کو عبادت میں جو خوشی ہے اس سے آگر کریں علم میں جو مسرت ہے اس